ایک بڑی خبر آ رہی ہے اگر بی ایس ایف کی بات کریں تو سامبہ سیکٹر میں آج بی ایس ایف کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے ابھی کچھ دیر پہلے بی ایس ایف کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک پاکستانی نیشنلیس جو ہے وہ بارڈر آؤٹ پوسٹ بینگلارڈ میں جو ہے وہ بی ایس ایف نے اسے پکڑا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ دن پہلے کی گرم بات کریں تو یہاں اس علاقے میں اس سامبہ سیکٹر میں یہاں اس پوسٹ کے آس پاس جو ہے بڑی بار جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے جو ہے انفرڈیشن کی کوشی جو ہے وہ لگتار کی جاتی ہے اور آج ایک بار پھر سے بی ایس ایف کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے ایک پاکستانی نیشنلیس جو ہے اسے پکڑ لیا گیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب بی ایس ایف کی پیٹرولنگ پارٹی جو ہے وہاں پر پیٹرولنگ کر رہے تھی بارڈر آؤٹ پوسٹ پر یعنی جو ہماری نیانترن ریکھا ہوتی ہے اس کے پاس جب پیٹرولنگ کر رہے تھی تو وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ کوئی وہاں پر مومنٹ ہو رہی ہے اور اس مومنٹ پر پوری کڑی نظر رکھی بی ایس ایف نے اور کچھ ہی منٹوں میں اس جو ہے جو یہاں پر انفلیٹیٹر پکڑا گیا ہے یعنی پاکستانی نیشنلیس جو ہے وہ پکڑا گیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا فلیش بیک میں بھی لینا لے کر جانا چاہتا ہوں کہ یہاں اگر سامبہ سیکٹر کی بات کرے تو پچھلے 26 جنوری کی بات کرے تو وہاں پر چک فکیرہ پوسٹ پر بھی ایک پاکستانی نیشنلیس کو پکڑا تھا اور اس کے بعد اسے بی ایس ایف نے اپنی کسڈی میں لیا تھا اس سے پوشتاج بھی کی گئی حالانکہ کچھ زیادہ ہاتھ نہیں لگا تھا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ لگتار اس طرح کی کائرانہ حرکتوں کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے اور ان پورے مسئلوں میں پاکستان کو کامیابی ہاتھ نہیں لگتے کیونکہ ہمارے جو سترک جوان ہیں بی ایس ایف کے جوان جو دن رات انتراشتی سیما پر موجود رہتے ہیں اور وہ پوری پینی نظر رکھتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی اس طرح کی مومنٹ تو نہیں ہو رہی لیکن جب اس طرح کی کوئی مومنٹ ہوتی ہے تو وہ اسے بفل کر دیتے ہیں جو پاکستان لگتار اپنے منصوبوں میں منصوبوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہمارے سترک بی ایس ایف کے جوان جو ہے اس پوری حرکتوں کو بفل کر دیتے ہیں میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں یہ قریب نو وجہ کا واقعہ جو وہ سامنے آیا ہے بی ایس ایف کی اسی بٹالین نے اس پورے مسئلے کو جو ہے وہ انجام دیا ہے اس پاکستانی نیشنلیس کو پکڑا ہے یہ بینگلار پوسٹ کی بات ہے اس کا نام جو بتایا جا رہا ہے پاکستانی نیشنلیس محمد افضل سناف لیاقت علی رہنے والا ہے ریزنس آف نیہار تسیل شکرگر ڈسٹرک نارووال پاکستان تو یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چھبیس جنوری کی بات کریں تو اس کے بعد جو ہے یہ تیسرا یا چوتھا واقعہ جو ہے یہ انتراشت سیما پر سامنے آیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جس طرح سے سیسوای والیشن لگاتار کرتا ہے انتراشت سیما پر چاہے وہ ایلو سی کی بات ہو لیکن یہاں پر انفلٹیشن کروانے کی وہ جو ساجش ہیں وہ لگاتار کرتا ہے حالانکہ ہر بار موکی کھاتا ہے پاکستان لیکن اس کے بعد بھی یہ اس طرح کی حرکتوں کو جو ہے وہ لگاتار انجام دینے کی کوشش کرتا ہے اور آج بھی ایک بڑی سفلتہ جو ہے وہ بی ایس ایپ کو ہاتھ لگی ہے جس میں ایک پاکستانی نیشنلی جس کا نام بتایا جا رہا ہے محمد افضل صناف لیاقت علی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سامبہ سیکٹر کی بینگلار پوسٹ یعنی بورڈر آؤٹ پوسٹ بینگلار جو کی کہا جا رہے کی ویل بیک پوسٹ ہے جو ہمارے بھارتی سیما کی وہاں پر مومنٹ کرتے ہوئے اس نیشنلیس کو دیکھا گیا اور اس کے بعد بی ایس ایف جو ہے اس نے اس پورے واقعہ کو جو ہے وہ بفل کر دیا پاکستان کی جو ایک ناکام کوشش ہم اسے کہہ سکتے ہیں جس طرح سے یہ کوشش پاکستان کی طرف سے کی گئی انفلیٹیشن کروانے کی تو اس بڑی کوشش کو ناکام کر دیا حالانکہ ابھی بی ایس ایف نے کچھ زیادہ کھلاسہ نہیں کیا ہے کیا 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 اس سے برامد ہوا ہے یہ اب تھوڑی دیر میں پتا جلے گا یا ہم صبح تک اس پر بھی جو ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن ابھی تک کی جو بڑی خبر آ رہی ہے یہی ہے کہ پاکستانی نیشنلیس کو انتراشری سیما کے پاس جو وہ پکڑ لیا ہے یہ مومنٹ یہاں جس بورڈر آؤٹ پوسٹ پر دیکھی گئی یہ بینگلار پوسٹ ہے ویل بیک پوسٹ ہے وہاں پر یہ مومنٹ دیکھی گئی اس صندوق دیکھی اور اس کے بعد اسے پکڑ لیا اور اب اس سے جو ہے بی ایس ایف پوشتاش کر رہی ہے ابھی بی ایس ایف کی کسٹڈی میں اس کے بعد پوشتاش کے بعد یہ پولیس کے حوالے بھی کر دیا جا سکتا ہے اور یہ بھی بتانے کی آپ کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح سے پچھلے کچھ دن پہلے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کی ہر بار اس علاقے میں انفلیٹیشن کروانے کی جو پاکستان کی کوششیں لگتار جو ہے وہ جاری رہتی ہے لیکن اس کو ہر بار بی ایس ایف کے جوانوں کے دوارہ اور یہ ہر بار پاکستان جو وہ موکی کھاتا ہے چاہے وہ سی سوائی والویشن کی بات ہو وہاں پر بھی پاکستان کو پھر موکی کھانی پڑتی جب اس طرح کی حرکتوں کو انجام دیتا ہے یعنی اوورال اگر دیکھیں تو پاکستان جو ہے آئے دن اوچھی حرکتیں کرتا ہے اور ہر بار موکی کھاتا ہے تو یہ بڑی کامیابی ہے نو بچ کر یہ کامیابی ہاتھ لگی ہے بی ایس ایف کے جب ایک سشپیشیس مومنٹ جو ہے وہ انتراشتی سیما کے پاس دیکھی گئی اور جس کا نام بتایا جارہا ہے محمد افصل ساناف لیاقت علی ریزنس آف نہار تسیل شکرگرڈ ڈسٹرک نارووال پاکستان کے روپ میں اس کے پہچان ہوئی ہے اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے جب پاکستانی نیشنلیس پکڑا تھا اس کو بھی کافی دن تک جو ہے وہ بی ایس ایف نے اپنی کسٹڈی میں رکھا تھا اور اسے یہ پوشتاج کی گئی تھی کیا اس کا پلان تھا کیوں یہ یہاں پر اس پوری انتراشتی سیما کو کروس کر کے یہاں پر بھارتیہ ٹیلیٹری میں پہنچا ہے حالانکہ یہ جو انفرمیشن ہوتی ہے یہ کانفیڈنچل ہوتی ہے لیکن ابھی بھی یہ پاکستانی نیشنلیس بی ایس ایف کی کسٹڈی میں ہے اس کے بعد شاید پولیس کو یہ حوالے کر دیا جائے گا لیکن بی ایس ایف اس سے اب لگتار جو ہے وہ پوشتاج کر رہی ہے کیا اس کا آنے کا یہاں پر منصوبہ تھا کیوں یہاں پر آیا ہے یہ بھی ایک چنتہ کا کارن ہے کہ کوئی میکسیمم جو ہے یہاں پر اس علاقے میں سامبہ سیکٹر میں چاہے وہ چک فگیرہ پوس کی بات ہو یا بینگار پوس کی بات ہو تو یہاں پر جو وہ زیادہ انفردیشن کی جو ہے وہ اپیسوڈ سامنے آتے ہیں لیکن ہر بار یہ انفردیشن کی ساجشیں جو ہے وہ ہمارے سترک جوان بی ایس ایف کے جوان جو ہے وہ ناکام کر دیتے ہیں اور پاکستان کو ہر بار موک اکھانی پڑتی ہے تو یہ ابھی تک کا اپ ڈیٹ تھا اس کے بعد اس پہ کیا کیا اور کھلا سے نکل کر سامنے آتے ہیں کیا اس کی منچہ تھی یہاں بھارتی سیما میں انٹر کرنے کی کیا کیا اس سے برامد ہوا ہے حالانکہ ابھی کچھ برامد نہیں ہوا ہے یہ ابھی تک صرف اور صرف ہمارے پاس یہی ابھی جانکاری ہے بی ایس ایف کے حوالے سے کہ یہ پاکستانی نیشنلیز جو ہے اسے پکڑ دیا ہے انتراشر سیما سامبہ سیکٹر میں یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹ تھی اس کے اوپر کوئی اور اگر اپ ڈیٹ آتا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہم ساجہ کریں گے فیلحال کے لیے یہی ایک لیٹس اپ ڈیٹ ہے یعنی ایک بڑی بریکنگ ہے جو ہم نے آپ کے تک پہنچائی کہ بی ایس ایف نے پاکستانی نیشنلیز کو جو ہے وہ پکڑ دیا ہے انتراشر سیما سامبہ سیکٹر کے بینگلارڈ بورڈر آؤٹ پوسٹ پر فیلحال کے لیے کمیمن راول کے ساتھ رشی خجوریہ جے کی میڈیا کے لیے